تو پرمیشن آپ کو بہت بہت آشیز دے اور میں مشراس کرتا ہوں جو آج کا وچن پرمیشن نے میرے من میں ڈالا ہے عدبت ہے عدبت ہے پرمیشن ہم سے بہت پیار کرتا ہے حالیلیہ یہ جو وچن میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے والا ہوں یہ ہم سے بہت جڑا ہوا ہے یہ ہمارے نجی زیون سے وہ جڑا ہوا ہے ہمارے جیون کی وستوکتہ کو یہ پیش کرتا ہے یہ وچن حالیلیہ اس لئے وچن کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرے گا کبھی نہ کبھی آپ اس سے گزرے ہیں کیونکہ آج کے وچن کا جو شیلشک ہے کہ ہم اپنی اداسی سے کیسے باہر آئے ہم اپنی اداسی سے کیسے باہر آئے اداسی ایک ایسا سبحاؤ ہے جو ہم کو شکتی ہین کر دیتا ہے اداسی ایک ایسا سبحاؤ ہے جو ہم کو چنتد بنا دیتا ہے اداسی ایک ایسا سبحاؤ ہے جو ہم کو کمزور کر دیتا ہے پرمیشن سے دور کر دیتا ہے ہمارے من میں سندھے آتا ہے جب اداسی آتی ہے اداسی کئی راستوں سے آ سکتی ہے ہماری جیون میں ہماری آفیس کے وجہ سے آپ کا اداسی آجاتی ہے رشتوں کی وجہ سے اداسی آجاتی ہے ہمارا دھندے کی وجہ سے اداسی آجاتی ہے اور کبھی کبھی اداسی یوں ہی آجاتی ہے بہت سے ایسے پل آئیں گے آپ کے جیون میں آتے ہوں گے کہ جب آپ کو پتہ نہیں کیوں کیوں آپ اداس ہیں کیوں آپ اداس ہیں اور کیوں آپ پہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں بچا سنسار میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی میرا نہیں ہے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ایک ایسا اداسی ہے ایک ایسا چنتہ ایک ایسا من میں ایک ایسی بھاونہ اتپن ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے but it's a lot اور جب ہم کو یہ لگتا ہے تو وہ گھڑی بہت ہی پیچھیدہ ہوتی ہے وہ گھڑی بہت ہی زیادہ آپ یہ سمجھئے کہ ہم کو اس گھڑی سے بہت جلدی نپٹنا چاہیے کیونکہ وہ جو گھڑی ہے اس کا گھڑی کا شیطان فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے ہمیں اداسی سے باہر آنا ہے ہمیں اس چنتہ سے باہر آنا ہے ہلڑی اداسی کیوں آتی ہے کبھی کبھی ہم جب نئے مسیح آتے ہیں جب آپ نئے مسیح بنتے ہیں جب ایشو مسیح کو آپ نئے نئے لیتے ہیں جب ایشو مسیح میں نئے ہیں آپ بہت اتسا کے ساتھ آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ آپ پریبار میں جب اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے پریبار میں مسیح نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی آپ کے پریبار میں ایشو مسیح کو نہیں جانتا ہے اور جب ان پوری پریباروں کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ایشو مسیح میں ہیں اب آپ ایشو مسیح میں آگئے ہیں اب آپ عیسائی دھرم میں آگے ہیں تو وہ آپ کو اپیکشا کرنے لگتے ہیں آپ کی برائیاں کرنے لگتے ہیں آپ میں کمیہ نکالنے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہی تمہیں کیا کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کیا 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 میں نے غلط دننے کو نیرے لیا کیا میں صحیح مسیح میں آئی ہوں کی نہیں آئی کیونکہ آپ کا پورا جو پریواہ ہے وہ against ہو جاتا ہے ہو سکتا کہ کبھی کو بھی آپ کے دوست against ہو جاتے ہیں آپ کے آفیس والے against ہو جاتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کسی دوست کو کسی سہلی کو جس کو آپ اپنی ساری بات بتاتے ہیں اور جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ میں مسیح میں آگیا ہوں یا میں مسیح میں آگئی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مایوس کر دیں وہ آپ کو کہے کہ نئے یہ تم نے کیا کیا غلط کیا ہے اور آپ اداس ہو جاتے ہیں کیوں اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر اجیانتہ نہیں ہے آپ پوری طریقے سے ایشو مسیح کو جانتے نہیں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسیح میں آئے آپ نے ایشو مسیح کو گرہن کیا اور آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا آپ کے لشتہ داروں میں کوئی حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کا پورا ذمہ دار آپ کو بنا دیتے ہیں کہ تم مسیح میں آئے ہو تم نے یہ دھرم چھوڑا ہے تم نے عیسائی دھرم اپنایا ہے اس لیے ہمارے گھر میں یہ حادثہ ہوا یہ ایکسیڈنٹ ہوا یہ بیماریاں آئیں یہ سنکٹ آیا فضل کی باتیں بہت ہی باتیں ہوتی ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو اداس کر دیتی ہیں کیا کرے ہو کیا میری وجہ سے ہوا ہے کیا میں نے وہ دھرم چھوڑا کیا میں نے ایشو مسیح کو شکار کیا اس لیے ہو رہا ہے ایسا لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی میری بہن ایسا نہیں ہے پرمیشن جو ہے وہ چنتا ہے آپ کے پریبار میں پرمیشن نے آپ کو چنا ہے ہالیلویہ اس لیے جیسے میں نے کہا آپ کی اجیانتہ آپ کی نا سمجھی آپ کو پربو کا پوری طریقے سے نہ جاننا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ اداس ہو جاتے ہیں اگر آپ پوری طریقے سے پربو کو جانیں گے میرے بھائی میری بہن تو آپ اداس نہیں ہوگی کئی بہر یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی ابھی شادی ہو گئی ہے بچے ہو گئے ہیں اور بچے ہونے کے بعد اگر çیں نے یا ایک آدمی نے عیشو مسیح کے پاس آ گیا عیشو مسیح کو سویکار کر لیا اور پورا جو سماج ہے پورا جو پریبار ہو وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے بچوں کی شادی کیسے ہوگی کون تنے گا تمہارے بچوں کی شادی جب یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے جب یہ سوال ایک پرشل چننے کے روپے آ جاتا ہے تو پھر ہم اداس ہو جاتے ہیں کہ اب کیسے ہوگا کیا ہوگا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کو اداس کر جاتی ہیں لیکن اگر یہ اداسی ہمارے اندر سے نہیں جائے گی اگر ہم اس اداسی کا سلوشن نہیں پاپ آئیں گے سمادھان نہیں پاپ آئیں گے تو ہم پرمیشنر میں ہم ایشو مسیح میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور جو آنند ایشو مسیح نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم اس آنند کو لے نہیں پائیں گے اس لئے اس اداسی سے اداسی سے باہر آنا بہت 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 ضروری ہے اس لئے میں آج آپ کو کچھ بچنوں کے دوارہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو اداسی سے باہر آنا ہے اور کچھ اداسی سے باہر آنا ہے کہ اداسی سے کیسے باہر آیا جا سکتا ہے حالیلویہ ایک اداسی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں مریم آپ بائبل جانتے ہیں مدر میری کے بارے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے کہ ایشو مسیح مریم کے دوارہ پیدا ہوئے ایشو مسیح مدر مریم کی کوک سے انہوں نے دھرتی پر جنم لیا اور منش کے روپ میں دھرتی پر آئے آج میں آپ کے ملاقات اس مریم سے کراؤں گا جس کے پاس چار کارن تھے اداس ہونے کے بہت سے چیزیں ہیں لیکن آج مین چار کارنوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مریم کے پاس چار وجہ تھیں چار کارن تھے جس کی وجہ سے وہ ایشو مسیح سے اداس ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایشو مسیح سے نراز ہو سکتی تھی لیکن نہیں آج میں مریم کے جیون سے آپ کے جیون کو ملا ہوں گا مریم سے جیون مریم کے جیون سے آپ کے جیون سے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو اداس ہیں ہمارا اداسی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمیں اداس نہیں ہونا چاہیے حالو پریس آوڑ اس لیے اداسی ہ ہمارے جیون میں اگر آتی ہے تو وہ خطرناک ہے اگر اداسی آتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اداسی وہ سبحہ بہت جو ہم کو شکتی ہین کر دیتا ہے اداسی وہ سبحہ ہیں جو ہمیں شانتی ہین کر دیتا ہے اداسی وہ سباب ہے جو ہمارے اندر سے آنند لے جاتا ہے اور ہمارے اندر چنتا اور ڈر لے کر آ جاتا ہے اداسی اس لیے اس اداسی سے ہمیں لڑنا ہے اس اداسی کو ہمیں اپنے جیون سے باہر نکالنا ہے آج حالیلویہ اس لیے جو دیکھ رہے ہیں میں وشواس کرتا ہوں کہ پرمیشن آپ کو عشیز دے گا ان تک بنے رہے جنہوں نے شیر نہیں کیا پلیز شیر کریے تاکہ پرمیشن کا عشیز آپ کو ملے اور جو آنے والے ہیں جو جڑنے والے ہیں ان کا پرتفل آپ کو ملے حالیلویہ تو ہم بات کر رہے تھے مریم کی مریم جو کہ عشو مسیح کی ماں تھی اور ہم جانتے ہیں کہ مریم ایک ایسا کریکٹر ہے ایک ایسا چریتر ہے ہم جب بھی مریم کا نام لیتے ہیں تو ایک سباب میں ہمارے اندر ایک پویترہ کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنی کتنی پویترہ عورت تھی اس کے من میں مریم کے لیے ہمارے من میں ایک عزت بڑھ جاتی ہے ایک شدہ بڑھ جاتی ہے کہ کیا عورت تھی جس نے اپنے جیون کو نہیں دیکھا جس نے نہیں دیکھا اس سے ہمیں روستہ تھی کہ اگر کوئی بھی کمانی لڑکی ماں بن رہی ہے کوئی بھی کمانی لڑکی اگر ماں بنتے ہوئے دیکھے جائے گی تو اس کو پتروں سے مار دیا جائے گا اس کو پتا تھا اس کی منگنی ہو گئی تھی اس کا پیار تھا حلیلیہ یوسف لیکن اس نے یوسف کی پرواہ نہیں کی اس نے زمانے کی پرواہ نہیں کی اس نے ویوستہ کی پرواہ نہیں کی لیکن اس نے کہا میرے پرمیشور نے مجھے چنا ہے میرے پرمیشور نے مجھے یاد کیا ہے میں پرمیشور کے یوگے ثابت ہو رہی ہوں میں پرمیشور کے یوگے کام میں آنے والی ہوں اس لیے اس نے اندرے نے کیا کہ میں کمانی ہو کر گرب آپ کا دھارن کروں گی اور اس پتر کو دھرم دوں گی جو دھار کرتا کہلائے گا اللہ لیکن میں آج چار کارنوں کی طرف آپ کا دھیان دلاؤں گا جن چار وجہوں کی جن چار کارنوں کی وجہ سے مریم اداس ہو سکتی تھی ہمارے پاس کئی کارن ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کارن ایسے ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کارنوں کی وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس پوڑی نہیں ہوئے اداس ہو رہے ہیں ہماری نوکلی میں اداس ہو رہے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا مسیح کے بارے میں کسی نے ہم پر تحمت لگائی اداس ہو رہے ہیں کئی کارن ہمارے ہمارے جیون میں پنمتے ہیں اداسی کے اور ہم اداس ہو جاتے ہیں میرے بس کئی ایسے فون آتے ہیں جو کہتے ہیں بہنیں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمارے گھر میں ایسا محول ہے ہمارے بچوں کا ایسا محول ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا میرے بہن میرے بھائی کہ ہم کو اس اداسی سے کیسے نکلنا ہے جس دن آپ اپنی قیمت کو جان لیں گے نا جب آپ اپنی قیمت کو جان لیں گے کہ آپ ایشو مسیح میں کون ہے تو یہ اداسی شبد آپ کی ڈکشنری سے نکل جائے گا یہ جو اداسی شبد ہے یہ آپ کی ڈکشنری سے بلکل نکل جائے گا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں تو مریم جو تھی وہ ایشو مسیح کی ماں تھی آپ جانتے ہیں اس نے نو مہینہ ایشو مسیح کو کوک میں رکھا اور درد کے ساتھ در کے ساتھ وہ ایشو مسیح کو لیے پھڑتی تھی تاکہ وہ ایشو مسیح کو جنم دے سکے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا اس سمیہ کا جو محول تھا وہ غلط تھا لیکن ہوا کیا جب ایشو مسیح کا جنم ہوا اور جب جو تھی آئے اور انہوں نے ایشو مسیح کو دیکھا اور اس کے بعد حرودس نے کہا کہ جو دو سال کے بچے ہیں ان کو مروہ ڈلنا چاہیے دیکھیں آپ یہاں پر اس سمیہ یوسف کو اور مریم کو سردوت نے کہا کہ تم لوگ مشر بھاگ جاؤ تم لوگ مشر بھاگ جاؤ اور وہی رہو جب تک میں نہ کہوں تب تک کہانا مت مشر میں کہا جانا ہے کس کے پاس جانا ہے وہاں پر کیسے رہنا ہے کچھ پتہ نہیں تھا بس تو وہاں جا کے رہو مریم جس نے ایشو مسیح کو جنم دیا تھا مریم جانتی تھی کہ وہ پرمیشنر کا پتر ہے مریم جانتی تھی کہ پرمیشنر میرے ساتھ ہے پرمیشنر لیکن جب اسے ہی کہا گیا تو مشر بھاگ جاؤ اور مشر میں جا کے رہو اور میں اسرائیل گیا ہوں اور اسرائیل میں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے وہ ساؤت آہ ساؤت افریقہ میں وہ جگہ ہے نیل ندی کے پاس جہاں پر آہ یہ لوگ تین مہینے کے لئے جا کر رکھے تھے تین یا اس سے بھی آلت اس سے بھی زیادہ وقت پا تھا وہاں پر اتنے دنوں تک مریم اور یوسف اس گفہ میں جا کر رکھے تھے بہت چھوٹی سی گفہ تھی وہ بنا دی گئی ہے جب میں نے دیکھا وہاں پر موسیٰ نے بھی پراثرہ کی تھی جب وہ آیا تھا لال سوندر کو دو بھاگوں میں باتنے کے لئے آیا تھا تو وہاں پر ہمیں بتایا کہ وہاں پر اس نے پراثرہ کی تھی اب وہاں پر ایک چرچ بنا دیا گیا ہے لیکن میں نے اس جگہ کو دیکھا وہ جگہ بہت ہی اندھیرے میں تھی اور اندھیری ایک گفہ میں تھی آپ سوچیں پرمیشن نے اگر آپ کو چلا ہو پرمیشن نے اگر آپ کو عشیر دیا ہو پرمیشن نے آپ کے دوارہ اگر کام کر رہا ہو اور آپ کو بھاگنا پڑے آپ کو بھاگنا پڑے آپ کو چھوپنا پڑے آپ کو اس بچے کو لے کے چھوپنا پڑے تو آپ کیا سوچیں گے کہ میں نے یہ گلتی کی ہے میں کیوں بھاگ رہا ہوں میں کیوں بھاگ رہی ہوں بھاہیا میں نے گا گلتی کی ہے میں نے پرمیشن اپ کی بات مانی میں پرمیشن میں آپ کی ماں تمڑ�ا نہیں میں پرمیشن آپ نے جیسا 피부 Pul Fighter کو نبریا اب مسر آب رہا ہے آپ نے جان بچانے کے لیے پرمیشن آپ کے لئے سوڑکی پتہ آپ نے ساتھ ہے سرو شکتی BUAN آپ ہم نے ساتھ ہے اور میں بھاگ رہی ہوں اداس ہو سکتی تھی مریم یہ سوال اس کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں فرمیشن یہیں مجھے کریے نا اپنے سردودوں کو بھیجی اور مجھے بچائیے آپ کے بعد تو سردودوں کی سینہ ہے نا آپ مجھے بھیجی اور مجھے بچائیے لیکن میں بھاگ رہی ہوں میں اور یوسف بھاگ رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کا راجہ میرے ساتھ ہے اور میں بھاگ رہی ہوں ہلو یہ مریم کے من میں نہیں آیا آپ اور ہمارے من میں آ سکتا تھا ہم ذرا سا بھی کشت سہتے ہیں ہم ذرا سا بھی ایشو کے لیے کشت سہتے ہیں ستاف سہتے ہیں کلے سہتے ہیں تو ہم دوش لگاتے ہیں کیا پرمیشن میں تیرا ہوں تو جانتا ہے میں کس طرح سے تیری چرنوں میں آیا تو جانتا ہے کہ میرے رات کو دو بجے تین مجھے اٹھ کر پڑا تھنا کرتا ہوں تو جانتا ہے پرمیشن تو جانتا ہے میری مجبوری میری گھر والے الاؤ نہیں کرتے اس کے بعد بھی میں تیری لیے پراثرہ کرتا ہوں پراثرہ کرتی ہوں میں لیکن کیا ہو رہا میرے سنگ کیوں نہیں میری پراثرہ کو سنا جا رہا ہے کیوں نہیں مجھے آشیز دیا جا رہا ہے کیوں میری سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے کیوں میرے من میں شانتی نہیں ہے کیوں اداسی ہے میری صلاحات ہوتا ہے نا کئی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں کیوں کیونکہ مریم تھی اس کو پتا تھا کہ میں نے کس کو جنم دیا ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے ایک ادھار کرتا کو جنم دیا ہے اگر آپ پڑھیں گے مریم اگر آپ لوکا پڑھیں گے تو لوکا کا ایک کا اٹھالیس سے پچاس کے بیچ میں پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ مریم پرمیشور کی یوجناؤں کو جان چکی تھی وہ کہتی ہے انچاس اور پچاس میں کہ دھنے ہیں آنے والا یک مجھے دھنے کہے گا کیونکہ وہ مہیمہ مہیم وہ مہیمہ مہیم راجہ وہ سروشکتیمان دیالو ہے اس نے مجھ پر دیا کی ہے اس نے اپنی دین ہین بچی پر دیا کی ہے میری دین ہین دشا پر دیا کی ہے وہ جانتی تھی اس لیے جب اس نے کہا کہ مصر کے لیے تم لوگ بھاگ جاؤ اس نے ایک پر بھی نہیں سوچا اور وہ بھاگ گئی تو یہ پہلا قرآن تھا جس سے مریم اداس ہو سکتی تھی مریم پرمیشنر سے نراز ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی کیوں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کیوں پرمیشنر مجھے کہہ رہا ہے اس کو پتا تھا کہ اگر پرمیشنر کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں کچھ بھلائی ہوگی اس کو پتا تھا کہ اگر پرمیشنر نے میری پراترہ کو ڈھیل دی ہے اگر میری پراترہوں میں دیری کی ہے میری پراترہوں میں سننے میں دیری کی ہے میری پراترہ کو پورا کرنے میں دیری کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے پرمیشنر ہے ضرور اس کی یوجنا ہوگی میرے لیے جب ہم یہ سوچتے ہیں جسے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں جو میں نے کہا ہے میں آپ کو سندھ بتاؤں ایک بات آپ یہ بات نوٹ کر کے لکھ لیجئے پرمیشنر نے آپ کو چنائے جس پل آپ پراتنہ کرتے ہیں اسی پل پرمیشنر آپ کی پراتنہ سنتا ہے میں آپ کو بائبل سے بتا رہا ہوں لکھ لیجئے جس پل آپ پراتنہ کرتے ہیں وشواس کریے اسی پل پرمیشنر پراتنہ سنتا ہے اس لئے ہم یہ نہ سوچیں کہ پرمیشنر نے میرے پراتنہ سنی ہے یا نہیں سنی ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ پرمیشنر ابھی کیوں نہیں کر رہا ہے پرمیشنر نے میجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا ہے کیوں میرے لوگ وہ ہو گئے ہیں میرے گینش ہو گئے ہیں لوگ کیوں آپ کے اندر اداسی آ رہی ہے کیونکہ آپ کو رگتا ہے کہ آپ کا پورا پریوار آپ کا دوست ہیں وہ آپ کے اگنسٹ ہو گئے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا تھا جب ایشو مسیح میں آپ آئے کیا کہا ایشو مسیح نے تو مگر مجھ سے پیار کروگے تو مگر مجھے چاہوگے اگر تم میرے پیچھے چلوگے تو تمہیں ایک پروس اٹھانا پڑے گا اپنا پروس اٹھانا پڑے گا کہا تھا نا اگر ہم جب پرمیشنر کے پاس آتے ہیں جب ایشو مسیح کے پاس آتے ہیں اور جب ایشو مسیح کو اپنا سروس کو مانتے ہیں اس کو پربو مانتے ہیں تب ہمیں اس بات کا نشتر کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنا کوس اٹھا کے چلنا ہے ہمیں ایشو کے نیم پہ چلنا ہے ہمارے سکھ سے ہماری سوویدھاؤں سے زیادہ ایشو کے وچن ہے ہمارے سکھ ہماری سوویدھا سے زیادہ پرمیشنر کے مخت سے نکلے ہوئے پروسز ہیں اس کی چہتاویاں ہیں اس کی آگیاں ہیں اس کی واچائیں ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے اور جن کے انسار ہمیں چلنا ہے جس دن آپ یہ اپنے مند میں بٹھا لیں گے نا میرے بھائی میری بہن جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے کہ جب میں ایشو مسیح میں آئی ہوں تو مجھے اس چیز سے نکلنا ہے اور مسکراتے ہوئے اگر آپ میں اداسی آئے گی تو وہ آپ کو بلہین کر دے گی سندھے آپ کے اندر لے آئے گی اور شیطان آپ کے اندر کام کرے گا اس کو دنسی کی کارت اس لیے جو مریم تھی وہ جان چکی تھی کہ یہ ایشو کون ہے مریم جان چکی تھی وہ دھار کرتا میں نے کوئی دھار کرتا وہ جنمتی ہے اگر آپ پوری بائیبل پڑھیں گے تو آپ مریم کے کریکٹر کو سمجھیں گے تو میں کہتا ہوں مہان ہے اس کا چرد عدبود اگر مریم کو آپ سمجھ لیں کہ میں آج مریم کے کچھ چیزوں کو آپ کو سمجھاؤں گا جسے آپ کے من میں مریم کے لئے انزلت بڑھے گی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ سیکھیں گے دوسرا کارن جو مریم کے پاس تھا جس کی وجہ سے وہ اداس ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایشو مسیح سے نراز ہو سکتی تھی وہ یہ تھا کہ جب وہ کانہ کی شادی میں گئی یوہنہ دو جب وہ کانہ دیش میں جو ایک شادی تھی وہاں پر جب ایشو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ گئے جہاں پر مریم بھی تھی مدر مریم بھی تھی اور وہاں پر شرمت ختم ہو گیا آپ سب لوگ جانتے ہیں شرمت ختم ہو گیا وہاں پر مریم نے کیا کہا ایشو شرمت ختم ہو گیا سب کے سامنے سب کے سامنے کیا کہا ایشو مسیح نے آئے ایناری ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے مجھے تجھ سے کیا کہا اب سوچئے یہ کارن نہیں تھا مریم کے لیے کہ وہ ایشو مسیح سے ناراض ہو کہ ارے میرا تجھے جنم دیا ہے میں جانتے ہوں تو کون ہے تو پرمیشن کا پتر ہے میں جانتے ہوں کیا میں تجھ سے یہ امید نہیں کر سکتی ہوں Praise the Lord Hallelujah ہم جب پرمو میں آتے ہیں جب دس سال ہو جاتے ہیں پانس سال ہو جاتے ہیں ہم نے اپنا جیون دے دیا ہوتا ہے ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہوتا ہے اور ہم Danceram دیتے ہیں ہم Bible پڑھتے ہیں ہمیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں ہمیں لگتا ہے کہ پرمیشن ہماری بات کو نہیں سن رہا ہے یا ہماری پراتھرہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم نے پرمیشن پورا جیون دے دیا میں نے اور میرے سال ایسا ہو رہا ہے میرے سال ایسا ہو رہا ہے میں نے پورا جیون دے دیا سنسار کے اگیشت میں گئی اور آپ کے چندوں میں آئی لیکن آج کیا ہو رہا میرے ساتھ میری پراتھرہ نہیں سنی جا رہی میں کسی کے لئے پراتھرہ کرتا ہوں آپ وہ نہیں سنتے ہیں ہاں لے یا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میں نے کئیوں کو دیکھا ہے میں نے کئی بڑے بڑے لیڈرز کو میں نے کئی پاسٹرز کو دیکھا ہے جن کو لگتا کہ ہماری پراتھرہ نہیں سنی جا رہی ہے ہماری پراتھرہ نہیں سنی جا رہی ہے کئی پاسٹس مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ ہماری پراثرہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ ہمیں بتائی اگبائی کریے اور میں جو بھی آتا ہے میں ان کو کانسلنگ کر کے بتاتا ہوں بچن کے انصار کی کیوں ہو رہا ہے آپ کی منسٹری میں یہ سب کچھ مریم نے جب ایشو مسیح سے کہا کہ داکرس ختم ہو گیا ہے اور ایشو مسیح نے کہا اے ناری مجھے تجھ سے کیا کم ابھی میرا وقت نہیں آیا اگر آپ اس وچن کو دھیان سے سمجھیں تو اس میں بڑی ایک سٹیٹ فورڈ ایک انہوں نے ایک سیدھا سپاٹ ایک ایسا شبد کہا ہے جس سے آپ کا محسوس ہوتی ہے لیکن کیا مریم نے ایسا محسوس کیا نہیں اس نے کیا کہا سیوکوں سے کہ جو یہ کہیں وہ کرو وہ جانتی تھی کیوں نہیں اس نے محسوس کیا کیونکہ میرے بھائی میری بہن وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے یہ جانتی تھی یہ کون ہے آپ کو پتا ہے کہ مریم کے بھی بچے تھے مریم کے لڑکے تھے جو کی باد میں آئے یوسف اور یہودہ جو کیشو مسیح کے چیلے بنے لیکن مریم نے کبھی نہیں کہا کیشو مسیح تو چیلے بنا رہا ہے میرے بچوں کو لے میرا بچہ یوسف ہے میرا بچہ یہودہ ہے ان کو لے ان کے بچوں کو لے میری لڑکیا ہے ان کو یوس کر وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے اس سمیں تک کوئی اتنی زیادہ نہیں جانتا تھا جتنا مریم جانتی تھی کہ یہ کون ہے لیکن اس نے آج تک نہیں کہا اس نے آج تک ایشو مسیح سے کچھ نہیں مانگا اپنے لیے کہ تجھے میں نے جنم دیا ہے میں نے تجھے پالا ہے پوسا ہے میں نے تیرے لیے اپنی خوشیاں نشاور کر دی میں نے تیرے لیے اپنے پیار کو نشاور کیا میں نے تیرے لیے اپنے جیون نشاور کر دیا مجھے کچھ دے مجھے یہ دے مجھے وہ دے کبھی نہیں مانگا مریم نے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے اس لیے کانہ دیش میں جب وہ شادی میں گئے اور جب ایشو مسیح نے منہ کیا کہ نہیں میں نہیں کروں گے اس نے برو نہیں مانا وہ اداس نہیں ہوئی وہ نراز نہیں ہوئی کہ اس کو میں نے جنم دیا ہے اور اسے سب کے سامنے میں نے منہ کیا سب کے سامنے مجھے ماں بھی نہیں کہا ناری کہا وہ جانتے تھے یہ پرمیشور ہے یہ پرمیشور کا پتر ہے میں اس کی بدھی نہیں پا سکتی ہوں میں اس کی سوچ کے انصار نہیں چل سکتی ہوں مجھے نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے اس کی بدھی اگم میں ہے یہ پرمیشوری سوال سے آیا ہے میں نے اس کا جنم ضرور دیا ہے لیکن یہ سوال سے آیا ہے پرمیشور ہے ادبود ہے اس نے نہ وہ اداس ہوئی نہ وہ نراز ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی پرمیشور ہے پرمیشور ہے آپ کو ایسے ایٹموسور میں رکھا ہے جہاں پر آپ کو سہنا پڑ رہا ہے کیوں نہیں پورے پریوار کو چن لیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر میرے پورے پریوار کو اگر میرے پورے پریوار کو میرا پرمو چن لیتا تو مجھے کوئی تانے نہیں دیتا مجھے کچھ بھولتا ہی نہیں تو میں اچھی طریقے سے کرتی کیوں صرف میرے پریوار میں صرف مجھے ہی چن آئے اور کسی کو نہیں چن آئے اس لئے کوئی مجھے سمفتا نہیں ہے میرے بھائی مچن کہتا ہے یوہنہ پندہ سوڑا کہ تم نے مجھے نہیں چن آئے میں نے تمہیں چن آئے چنتا وہ ہے اور کیوں چنتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کو ایسے ایٹموسور میں کیوں رکھا ہے جہاں پر سب لوگ آپ کے اگیسٹ ہیں سب لوگ آپ کے اگیسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ایشو مسیح میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ ایشو مسیح میں ہیں لیکن پھر بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے کیوں رکھا ہے آپ کو کیونکہ پرمیشور آپ کو سوارنا چاہتا ہے پتہ اس کا گہنا کیا ہے پرمیشور کا گہنا کیا ہے پتہ ہے پرمیشور کا ریوار کیا ہے پتہ ہے آپ کو اس کی دھار مٹتا اس کا سوہبھاو اس کی دینتا اس کی نمرتا سیم سہنشیلتا دیالوتا پرم شانتی آنند بشواس یہ ہے اس کے گہنے وہ ان گہنوں سے آپ کو سوارنا چاہتا ہے وہ ان گہنوں سے آپ کو بنانا چاہتا ہے اس لیے وہ آپ کو ایسے ایٹموسٹر میں رکھتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنے دھیرچ کا اپیوگ کرنا پڑے سے آپ کو کوئی نہیں پیار کر رہا ہے آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے پرمیشن چاہتا ہے اپنے دھیرچ کو اپیوگ کریئے پراتھنا میں رہیے پرمیشن آپ کو سد元 بنانا چاہتا ہے پرمیشن آپ کو اصطر کرنا چاہتا ہے اس لئے پرمیشن آپ کو ایسے ایٹموسٹر میں جsp پرمیشن اس لیے آپ کو ایسا دوست دیتا ہے جو ایشو مسیح کے اگنس ہو تاکہ آپ ایشو مسیح میں اور مضبوط ہو جائیں میں دوبارہ کہنا چاہوں گا اس کو پرمیشن آپ کو ایسا دوست اس لیے دیتا ہے کہ وہ ایشو مسیح کے اگنس ہے تاکہ آپ ایشو مسیح میں مضبوط ہو جائیں ریز او لڈ کہ آپ مضبوط ہونا چاہتے کیونکہ بائبل کہتی ہے اگر آپ رومیو آٹھ کا اٹھائیس پڑھیں گے میرے بھائی دیکھئے ہمیں اداس کیوں نہیں ہونا ہے کیوں نہیں ہدا ہونا ہے کیونکہ مریم کیوں اداس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی مریم یہ ہے رومیو آٹھ کا اٹھائیس اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشو سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے وہ سب باتوں کے دوارہ بھلائی کو اتپن کرتا ہے اٹھات انہی کے لیے جو اس کے ابھی پرائے کے انصار بلائے گئے ہیں جس دن آپ اس وچن پر وشواس کریں گے جس دن آپ اس وچن کو سمجھ لیں گے آپ کبھی نہیں اداس ہوں گے آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے آپ کا پتی ہو سکتا آپ کے اگنسٹ ہو آپ کا پتہ ہو سکتا آپ کے اگنسٹ ہو آپ کے بچے ہو سکتا آپ کے اگنسٹ ہو لیکن اگر یہ وچن آپ کے ساتھ ہے اگر اس وچن کی طاقت اس وچن کی سٹتہ آپ کے ساتھ ہے کہ جو پرمیشنر سے پریم کرتے ہیں ان کے لیے ہر بات بھلائی ہی اتپن کرتی ہے اس لیے اگر آپ کی پراتراؤں میں دیری ہو رہی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ ہر بات بھلائی یعنی کہ یہ جو دیری ہو رہی ہے یہ میرے لیے بھلائی اتپن کر رہی ہے آپ کی پراتراؤں نہیں سنی جارہی ہیں اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشنر اس کے دورہ آپ کے جیون میں بھلائی اتپن کر رہا ہے آپ کی میماری ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے پرمیشنر آپ کو اور استر کرنا چاہتا ہے پرمیشنر آپ میں اور سیم لانا چاہتا ہے پرمیشنر آپ میں اور دھیرج لانا چاہتا ہے پرمیشنر آپ کو اپنا سروب دینا چاہتا ہے پرمیشنر آپ کو اپنا سبھاو دینا چاہتا ہے دھنیوار بولیے کہ وہ آپ کو بنا رہا ہے جب سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو مارتا ہے جو سونار ہے نا اس کو آگ میں ڈالتا ہے آگ میں بھی ڈالتا ہے اور مارتا بھی ہے دونہ طریف کے سے لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا صوروب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے امیج ایک لاکھوں روپے کھلچ کر کے گلے میں لگانا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا ہے وہ اپنے سینے سے ہٹا نہیں سکتے اتنا سندر لگتا ہے وہ صوروب وہی صوروب وہی صوروب وہی صوروب وہی صوروب آپ کو دینا چاہتا ہے کیونکہ اسی صوروب اسی صوروب کو لے کر جب آپ پرمیشن کے اس پاس جائیں گے جب آپ صورت جائیں گے وشواس کریے وہ آپ کو گلے لگا لے گا وہ کہے گا یہ میری بچی ہے یہ میرا بچہ ہے جس نے مجھے موقع دیا جس نے میرے صوروب کو جس نے میری یوچنوں کو جس نے میری چہتابنیوں کو جس نے میری واچا کو سمجھا یس میری بھائی پرمیشن چاہتا ہے کہ میرا بچہ جسے میں چاہتا ہو وہ سمجھے مجھے اور مریم سمجھتی تھی مریم سمجھتی تھی اس لئے اداس نہیں ہوئی تو دو پائنٹ آپ نے دیکھے ایک تو اس کو مصر بھیجا اس نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد کانا دیش میں جب شادی ہوئی اور عیشو مسیح نے سب کے سامنے منع کر دیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا وہ اداس نہیں ہوئی اس نے کوئی نرازگی رہائیت نہیں کی تیسرا تیسرا پائنٹ کیا ہے کہ جب عیشو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ بڑی بھیج میں اپتہش دے رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے بھیج نے ان کو گھیلا ہوا تھا اور کسی نے آ کر کہا کہ عیشو گروہ تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے ملنے کے لئے آ رہے ہیں یاد ہے یاد ہے نا عیشو مسیح نے کیا کہا تھا میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو پروک کے بچن پر چلتے ہیں یعنی کہ وہ پیچھے بیٹھی ہے مریم اس نے اس کو جنم دیا ہے ریس آٹ وہ اداس نہیں ہوئی وہ نراز نہیں ہوئی اس نے کہا صحیح کہہ رہا ہے میرا بچہ صحیح کہہ رہا ہے یہ سچا ادھار کرتا ہے یہ مختی داتا ہے کیونکہ مریم جانتی تھی عیشو مسیح کو آپ سوچئے اتنی بھیڑ کے سامنے اس نے اپنی ماں کو نکار کر دیا ملنے سے نکار کر دیا حاللویہ کیونکہ مریم جانتی تھی اس لئے اداس بھی ہوئی مارتھا اور مریم جو لازر کی بہن تھی وہ نہیں جانتی تھی عیشو مسیح کو اس لئے نراز ہو گئی انہوں نے کہلا کے بیجا کہ تیرا دوست جو لازر ہے جس سے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے اور مرنے پر ہے جلدیہ عیشو مسیح نے کہا نہیں میں دو دن کے بعد جاؤں گا دو دن کے بعد جاؤں گا اپنے چیلوں سے کہا کہ ہوں اس کو اٹھاتے ہیں وہ سویا ہوا ہے اور اچھا ہوا میں وہاں نہیں گیا ہوں کیونکہ ہم میں جاؤں گا تو پرمیشن کی مہمہ ہوگی حاللویہ اور وہ وہاں پر گیا اور کیا دیکھتا ہے نراز ہے مارتھا اور مریم نراز ہیں جو اس کہتی ہیں کہ عیشو مسیح تو پرمیشن کا پتر ہے تو مسیح ہے نراز ہے کہ تو ہے کیوں نہیں اگر تو آ جاتا عیشو تو میرا بھای بچ جاتا اگر تو آ جاتا عیشو مسیح تو یہ ہوتا ارے بھائیہ مارتا مریم تناہییم تم نے پہچانا ہے نیعشو مسیح کو پریس الارڈ مریم نے پہچان لیا تھا مریم نے پہچان لیا اسے سب کے سامنے کا میں نہیں جانتا ہوں اپنی ماں کو بھائی کو میں تو جانتا ہوں کہ جو میرے پتا کی آگیاں پر چلتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں وہ میری ماں ہیں اگر کوئی انجان ہو اگر مارکتا تھا میں نے اس کو پیدا کیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیسا ہے یہ کیسا ایشو ہے یہ بھول گیا میں نے نو میں نے اس کو پیٹ پہ رکھا یہ بھول گیا میں نے کس طریقے سے اس کا پالنس پوشن کیا یہ بھول گیا اس کو بچانے کے لیے میں کہاں کہاں گئی یہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ سامنے آتی سب کے سامنے کہتے ہیں ایشو تو بھول گیا تو آج کہتا میں تجھے نہیں جانتی تو مجھے نہیں جانتا لیکن مریم جانتی تھی وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ابھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا صحیح ہے کیونکہ واقعی جو پتہ کی آگیاں پہ چلے گا وہی اس کا ماں ہے وہی اس کی بہن ہے وہی اس کا بھائی ہے آپ اداس کیوں ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایشو کو جانتے نہیں ہیں آپ ایشو مسیح کو سمجھ نہیں رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ ایشو مسیح میں آگے اب آپ کے بچوں کی شادی کیسے ہوگی چھوٹی سی بات آپ کے بچوں کی شادی جس ایشو نے آپ کو نیا جیون دیا جس پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کر دیا آپ کے لیے وہ کیا آپ کے بیٹوں کی شادی آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہونے دیا ایک بچوں پڑھاؤں آپ کو میں رومیو آٹھ کا بتیس کیا لکھا ہوا ہے وہ جس نے اپنے پتر کو بھی نہیں چھوڑا پنتو اسے ہم سب کے لیے دے دیا تو وہ اس کے ساتھ ہمیں سب کچھ ادارتا سے کیوں نہیں دے گا ہلو وہ کیوں نہیں دے گا وہ کیوں نہیں میرے بچوں کی شادی کرائے گا وہ کیوں نہیں مجھے سامج پہ مالوں و سممان دے گا وہ کیوں نہیں مجھے اشیر سے گا وہ کیوں نہیں مجھے میرے بچوں کی فیض دے گا وہ کیوں نہیں میرے پتی کو اشیر سے گا کیوں نہیں دے گا یہ سільارڈ بجر سمجھے آپ جس نے اپنے اکلوتے پتر کو بلیدان کر دیا ہمارے لیے ہمیں بچانے کے لیے اب سوچئے جس نے اپنے اکلوتے پتر کو ہمارے لیے بلدان کر دیا کہ تاکہ ہمیں پابتر کرے ہمیں آشیش دے ہمیں پابتر کرے ہمیں نردوش بنائے ہمیں نشکلنگ بنائے ہمیں سورگیے ہمیں سورکا عذیکاری بنائے کیا وہ ہمیں نوخری نہیں دے گا کیا وہ ہمارا بزنس نہیں شلائے گا کیا وہ میرے بچوں کو جو ڈرگس ہیں وہ ٹھیک نہیں کرے گا میرے بچے جو غلط سنگتی میں اس سے دور نہیں کرے گا میرے بچوں کی شادی نہیں کرے گا Praise the Lord کیسے آپ اداس ہو جاتے ہیں کیسے ہم اداس ہو سکتے ہیں ایشو مسیح کو ایشو مسیح کو پانے کے بعد اگر ہم اداس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ایشو مسیح کو پایا ہی نہیں ہے آپ ایشو مسیح کو جانتے ہی نہیں ہیں اس لئے اداس ہوتے ہیں آپ نہیں مجھے میری نوکلی اداس نہیں کر سکتی ہے میری نوکلی گئی ہے وہ مجھے اداس کرے گی ارے میرے بھائی میرے پاس آنند کا اتنا بڑا کارن ہے کہ کوئی بھی چھوٹی بہت چیز مجھے مجھے اداس نہیں کر سکتی Praise the Lord Hallelujah دیکھئے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں مجھے اداس آج کا 35 کون ہم کو مسیح کے پریم سے الگ کرے گا ستاب یا اکال یا ننگائی یا جوکم یا تلوار 37 رومان 8 37 پر تو ان سب باتوں میں ہم اس کے دوارہ جس نے ہم سے پریم کیا ہے جیون سے بھی بڑھ کر ہیں ہم لوگ جیون سے بھی بڑھ کر ہیں اس لئے آپ اگر اداس ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو نہیں پیار کر رہے ہیں آپ کے صحیح لیے آپ کو پیار نہیں کر رہے ہیں آپ کے سوال ہے کہ آپ کے بچوں کا بھوشے کیا ہوگا میلے پتی کا بھوشے کیا ہوگا اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اداسی لے کر آ رہی ہیں آپ کے جیون میں چھوٹی چیزیں تو بھائیہ ان کو نکالیے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کون ہمیں پرمیشن کے پریم سے الگ کرے گا کیا ستاب یا سنکٹ یا جوکم یا ننگائی یا ستائی یا کون کرے گا کیونکہ ہم ان باتوں کے دوارہ جو پرمیشن نے ہم کو دی ہیں ہم جیونت سے بھی بڑھ کر ہیں انگیکار کریے میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں لکھئے کمنٹ باکس میں ابھی پرمیشن آپ کی اداسی کو دور کرے گا لکھئے میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں میں ایشو مسیح میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں لکھئے اور جو آپ انگیکار کریں گے دیکھئے آپ کی اداسی چلی جائے گی انگیکار کریے کہ میں ایشو مسیح میں جیونت سے بھی بڑھ کر ہوں انگی کار کریے انگی کار کرنا سیکھئے اس آشیش کا انگی کار کرنا سیکھئے جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے اس لیے آپ پرمیشن کے جواب انگی کار کریں گے ان آشیشوں کے جواب انگی کار کریں گے تو آپ پرمیشن پر دوش نہیں لگائیں گے تو آپ حضاست نہیں ہوں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو بول سکیں گے تو آپ ان سے بول سکیں گے نہیں میرے پاس ایشو ہے مجھے ایشو مسیح کے پیار سے کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے اور وہ ایشو وہ پرمیشن جس نے اپنے اکلوتے پر ترکا میرے لیے میرے لیے جس نے بلیدان کیا تو کیا وہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا کیا وہ میرے بچوں کی شادی نہیں کرائے گا کیا وہ میرے بچوں کو پڑھائے گا نہیں کیا وہ اس سماج میں مجھے معنی سمبال نہیں دے گا دے گا دے گا چوتھا جو مریم کا کارن میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ اداس ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایشو مسیح سے ناراض ہو سکتی تھی کروز پر جب ایشو مسیح تھے کروز پر جب ایشو مسیح لٹکے ہوئے تھے اور سامنے مریم تھی مریم رو رہی تھی وہ دیکھ رہی تھے وہ دھار کرتا جا رہا ہے سب لوگ سندھے کی درشتی سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ دیکھ رہی تھے کہ جس کو میں نے کوہ سے جنم دیا جس کو میں نے جنم دیا آج اس کی یوجنہ پوری ہو رہی ہے ہالیلویہ وہ ایشو جس کو میں نے جنم دیا تھا آج وہ دنیا کا پاپ اپنے اوپر اٹھا رہا ہے اور آج اس سنسار کا ادھار ہو رہا ہے ہالیلویہ اس نے کیا کہا ایشو مسیح نے ہے ناری اور یوہنہ سے بولا یہ تیری ماں ہے اور ناری یہ تیرا بیٹا ہے سوچیں آپ اگر آپ ہوتے ہیں اس کی جگہ مریم کی جگہ تو آپ کہتے ہیں ارے ایشو میں نے تجھے جنم دیا ہے نو مہینے میں نے تجھے پیٹ میں رکھا تجھے لے لے کے گئی ہوں پالن پوزیشن کیا ہے آج مرتے وقت تو مجھے ماں کہہ دے سب کے سامنے آج تو کروس پر تو سب کے سامنے مجھے ماں کہہ دے تُنہے ایک بار بھی سب کے سامنے مجھے ماں نہیں کہا ہی ایشو میں تیری ماں ہوں میں نے تجھے جنم دیا ہے لیکن وہ اداس نہیں ہوئی وہ جانتی تھی کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں وہ جانتی تھی مریم کہ میں صرف ایک مادیم ہوں ایشو مسیح کے دھڑتی پر آنے کے لیے میں صرف اور صرف ایک مادیم ہوں اور کچھ نہیں اس لئے وہ اداس نہیں ہوئی اس لئے وہ ناراض نہیں ہوئی پرے سالاٹ پرمیشور کے مقصی نکلا ہوا ایک ایک شبد کے معنی ہے اگر وہ وہاں پر ناری نہیں کہتا ماں کہتا تو شیطان اس کا غلط فائدہ اٹھاتا آج بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کے دورہ ہم ایشو مسیح کو پا سکتے ہیں غلط ہے میرے بھائی پرمیشور ایشو مسیح کہتا ہے مارگ سکتے جیون میں ہی ہوں میرے دورہ ہی تم پرمیشور تک پہنچ سکتے ہو اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے یاد ہے اس لئے I'm sorry کچھ ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ کچھ ایسے منسٹریز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کے دورہ ہم ایشو تک پہنچ سکتے ہیں غلط ہے بالکل غلط ہے روپانتران کا پہاڑ آپ کو یاد ہے اس روپانتران کے پہاڑ پر جب ایشو مسیح تھے موسیٰ تھا اور ایلیا تھا کیا کہا تھا پترس نے کہ ایشو مسیح اچھا ہوا ہم لوگ یہاں پر ہیں اب یہاں پر ہم تین تنبو بنائیں گے ایک موسیٰ کے لئے ایک ایلیا کے لئے اور ایک ایشو مسیح آپ کے لئے اسی سمجھ بادل آیا پرمیشنر بادل کے روپ پہ آیا اس نے کیا کہا نہیں یہ میرا پریے پتر ہے اس کی سنو اس نے یہ نہیں کہا کہ مریم کی سنو اس نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کی سنو اس کی سنو He is the only way ایشو مسیح is the only way only life only light اور دوسرا کوئی نامیز بھرتی پر نہیں ہے میرے بھائی میری بہن اس لئے اگر آپ کو لگتا کوئی کہتا ہے کہ مریم کے دور آپ آ سکتے ہیں غلط ہے اس لئے مریم کو برا نہیں لگا اس لئے مریم اداس نہیں ہوئی اداس نہیں ہوئی وہ کہ میرے بچے نے مجھے ماں نہیں کہا وہ جانتی تھی very good ایشو تنہیں صحیح کا اس سنسار کو بتانے کے لئے میں کون ہوں میں صرف ایک مادیا ہوں اگر مجھ میں پاور ہوتی مریم کہتی ہے مریم میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مریم نے سوچا ہوگا کہ اگر مجھ میں پاور ہوتی تو میں اپنے پانچ بچوں کو ایسی پیدا نہیں کر سکتی بینا یوسف کے میں نے ایشو مسیح کو پیدا کیا بینا یوسف کے تو کیا میں اپنے پانچ بچوں کو بینا یوسف کے پیدا نہیں کر سکتی تھی لیکن نہیں کر پائی کیونکہ ایشو ہی ہے جو سورگ سے آیا ہے ایشو ہی ہے جو دھار کرتا ہے ایشو ہی ہے جو مکتی داتا ہے اور ایشو ہی ہے جو اس جکت کا پالنہار ہے مریم ایک صرف راستہ تھا دوار تھا مادھیام تھی مریم مادھیام تھی دوار نہیں تھی مادھیام تھی جس کی وجہ سے ایشو مصید سورگ میں دھرتی پر آئے منشع کے پتر کے روپ میں اس لئے میرے بھائی میری بہن وہ اداس نہیں ہوئی اس لئے ہمیں بھی اداس نہیں ہونا ہے بالکل نہیں اداسی ہمارے جیون میں نہیں آنی چاہیے جب بھی آپ کے جیون میں اداسی آئے آپ اس وچل کو یاد کرئے رومیو آٹ کا ٹھائیس جو پرمیشن سے پرین کرتے ہیں ان کے لئے ہر بات اچھائی ہی اتپن کرتی ہے اور جب پرمیشن ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے اگینس چور کور ہو سکتا ہے اور جب ایشو مسیح کو پرمیشن نے ہمارے لئے بلیدان کر دیا تو وہ ہمیں سب کچھ کیوں نہیں دے گا آسانی سے دے گا میرے بھائی اس لئے میری بہن اداس مت ہوئیے ڈرئیے مت اشانت مت ہوئیے شکلی اپنی مت کنک کر دیئے کہ آپ جانئے کہ پرمیشن آپ کے ساتھ ہے اس نے اگر آپ کو چنا ہے تو وہ آپ کی اچھان کو پورا کرے گا اور آپ کو جیون دے گا وشواس کر دیئے سندھی نہیں اداس مت ہوئیے اس لئے اپنی اداسی کو اپنے جیون سے نکالیے اور بولیے بولیے ایشو میرا ہے اور میرے لئے سب کچھ کرے گا ایشو مسیح میرا ہے اور میرے لئے سب کچھ کرے گا یہ گانٹ باندھ لیجئے ایشو میرا ہے ایشو میرا ہے ایس اللہ ایمین حالیلویہ دھنیوار پتہ پرمیشن کا میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کے وشنوں سے آپ کو بہت عشیش ملی ہوگی اور میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کے وشن کے بعد آپ اداس نہیں ہوں گے نہیں آپ کے اندر کوئی آپ شکتی ہین ہوں گے نہیں آپ کی شانتی جائے گی اور نہیں آپ کے اندر نراشہ آئے گی کیونکہ ایشو آپ کے لئے مرا اور آپ کے لئے مر کے زندہ ہو گیا ہے ایمین جس نے شیر نہیں کیا پلیز شیر کریئے سبکرائب کریئے پربو آپ کو عشیش دے گا حالیلیہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے بولیے پربو آپ کو عشیش دے گا میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں ہے پتہ پرمیشور دھنے بات دیتا ہوں آپ کے پروتی سمرتی نام میں عدبو شفاہ پرمیشور آپ مہا نمہی مہر آدھر کے یوگ ہیں پرمیشور آج کا وشن پرمیشور عدبو طریقے سے آپ کے چرنوں میں آپ کے دوارہ پرمیشور میں ان کو بتا پایا پرمیشور ان کو عشیش سیچے تاکہ یہ وشن ان کے جیون میں کام کرے پرمیشور جتنے دیکھنے والے بھائی بہنیں اور جو دیکھیں گے ان کے جیون میں یہ وشن کام کرے اور پرمیشور ان کے جیون میں کبھی اداسی نہ آئے کبھی نراشہ نہ آئے کبھی اشانتی نہ آئے پرمیشور کبھی شکتی ہین ہو نہ ہو کبھی ڈر نہ آئے پرمیشور تیری اپسیتی کاشیش تیری شکتی تیرے وشن ان کے جیون میں کام کرے اور عقبود طریقے سے پرمیشن ان کا جیون کا پریورتن ہو عقبود طریقے سے تیری شکتی ان کے اندر بس جائے شکتی ان کے جیون میں کام کرے پرمیشن اور یہ تیرے سہ کرمی بنے یہ تیرے یدھا بنے اور یہ پرمیشن تیرے بندے بن کر تیرے چنے ہوئے بندے بن کر دنیا میں جائے اور ایک گہا کے روپ میں دنیا کے سامنے آئے عشو مسیح کے پاوتر سمتھی نام سے مانتا ہوں دھنے ماں دیتا ہوں پراتھرا آپ نے سنیے اور قبول کیا کوئی بیمار ہے ہم پراتھرا کرتے ہیں اور انشار آپ کو عشق دیکھ کروکرورا launcherہ وائرس میں ہم اس سامنے اگر ہم کو دیکھ رہا ہے ہم آگ کہہ دیتے ہیں کرونا وائرس اسی سامنے اس بھائی اس بہن کے اندر سے اسی سامنہ نکال اسی سامنہ نکال ہم تو جائد کہہ دیتے ہیں اسی عنہ سے ہم اسی سامنہ نکال اور اسیو کے چنگائی کو ہم ریلی سو کرتے ہیں آگ کہہ دیتے ہیں شکل ہوں سے اس پرش کرتے ہیں اس بھائی مہن کو پراترہ آپ نے سونے کو بھول کے امین God bless you